دیکھیں سبالہ جی نے ایک بات بولی تھی کہ یہ سرکار کی کیا پریاریٹی ہے جب اس قسم کی مہاماری ہے اور اس قسم کا عارتک سنکٹ ہے اس دور میں یہ سرکار اگر لوگوں کو گریفتار کر رہی ہے تو کیا پریاریٹی ہے دیکھتا ہے پریاریٹی تو دور کی بات سرکار نے بہت کچھ چیزیں کرنے کا یہ بہت اچھا افسر دیکھا ہے یا افسر دیکھا ہے بکاوز ویروت ہونا وہ ممکن نہیں ہے اور صرف یہ گریفتاریاں نہیں آپ دیکھئے جو جیسے جیسے قدم اٹھائے ہیں جو نارمل دنوں میں ممکن نہیں تھے چاہے وہ شرمکار انہوں کو بدلنا ہو چاہے وہ بہت سارے سنستاؤں کا نیجی کرن کرنا ہو ائرپورٹس کو بیج دینا ہو یا پھر یہ گریفتاریاں ہو سرکار جانتی ہے کہ اس سمیں ان کا ویروت نہیں ہوگا اور جو چیز ایک نارمل ٹائم میں ممکن نہیں ہے اس چیز کو ممکن بنانے کے لیے اس نے اس لوگ ڈاؤن کا سمیں چھنا ہے لوگ ڈاؤن کیا گیا تھا کرو کو فلاتن کرنے کے لیے پورونا کے کرو کو فلاتن کرنے کے لیے لیکن یہاں کہیں نہ کہیں ویروت کو فلاتن کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے کئی سوال ہیں ڈلی پولیس سے ڈلی پولیس کے رویے کو دیکھ کے اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ڈلی پولیس کس طریقے سے مطلب ہمارا کیپیٹل ہے دیش کا کیپیٹل ہے وہاں کی پولیس ہے ایک پریمیئر پولیس ایجنسی ہے وہ اپنی کریڈیبیلیٹی کو خود اتنا ڈیمیج کر رہی ہے صرف اور صرف اپنے جو پولیٹیکل ماسٹرز ہیں ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ڈلی پولیس سے سمپل سا سوال ہے کیا وجہ ہے اور کونسا وہ پولیٹیکل پریشر ہے ڈلی پولیس ساپ ساپ شبدوں میں بتائے گرفتاری تو دور کی بات انٹیروگیشن تو دور کی بات آج تک انوراک تھاکور جنہوں نے بولا گوری مارو سالو کا اور اس کے دو دن بعد جا کے جامعہ کے سامنے کسی نے گولی بھی چلا دی ایک سٹوڈنٹ کی گولی بھی لگ گئی کیا پولیٹیکل پریشر ہے کون لوگ پریشر دار رہے ہیں ڈلی پولیس پہ کہ ان پہ آج تک ایف آئی آر بھی نہیں ہوئی کیا پولیٹیکل پریشر ہے ڈلی پولیس جواب دے کہ کپل مشرف ہے آج تک ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوئی ہے جب ایف آئی آر درج کرنے کی بات ہوئی کوٹ نے پوچھا کہ آپ ایف آئی آر درج کیوں نہیں کر رہے ہیں ڈلی پولیس کو سمیہ بیان تھا کہ ان پہ ایف آئی آر درج کرنے سے ماحول بگڑ سکتا ہے مطلب آج تک اتنے دن ہو گئے آج تک کیا وہ ماحول بگڑنے کی ستھی آج تک کنٹینیو کر رہی اگر ڈلی پولیس چاہتی ہے کہ ہم ان پر بھروسہ کریں کہ وہ ایک پیر کریڈیبر انویسٹیگیٹیو ایجنسی ہے تو ڈلی پولیس یہ بیان دے یہ بتائیں کہ کون سا پولیٹیکل پریشر ہے جو روک رہی ہے کہ کومل شرما اور اس کی جتنے اور لوگ جو اور گنڈے گھوسے تھے اور جب جینیو میں گھوسے تھے دن دہاڑے گھوسے تھے سب کی سامنے گھوسے تھے ڈلی پولیس وہاں موجود تھی جینیو گیٹ کے باہر اس دن تو روکنے کا کام ڈلی پولیس نے نہیں کیا لیکن اس کے بعد جب ان کی پسٹی بھی ہو گئی یہ کون لوگ ہیں اور یہ پسٹی ڈلی پولیس نے نہیں کری بلکہ میڈیا کرمیوں نے کری کہ یہ کومل شرما ہے یہ یہاں پڑھتی ہیں آج تک ان کا انٹرگیشن کیوں نہیں ہوا آج تک ان پر گرفتاری کیوں نہیں ہوا آج تک ان کے پر ایپ آئی آئی کیوں نہیں ہو اگر ان سوالوں کا جواب ڈلی پولیس نہیں دے گی تو کسی بھی انویسٹیگیشن کا بھروسہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے خاص طور سے یہ انویسٹیگیشن جو انٹی سی اے پروٹیسٹرز کے خلاف کر رہا ہے اور جن لوگوں گرفتار کر رہا ہے ایسے لگتا ہے کہ دو طریقے ہیں انویسٹیگیشن کرنے کے ایک طریقہ ہے کہ آپ تکھیوں کے آدھار پہ ایمیڈنس کے آدھار پہ وٹنیس کے آدھار پہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک کنکلوجن تب پہوچھتے ہیں یہ ایک طریقہ انویسٹیگیشن کرنے کا ہے جو فیر طریقہ ہے اور دوسرا طریقہ ہے جو ڈلی پولیس کا طریقہ ہے کہ آپ کو ایک سکرپٹ ملتی ہے کہیں سے سکرپٹ ملتی ہے کہاں سے ملتی ہے وہ بالا جی نے اس کے طرف اشارہ کر دیا تھا اور اس سکرپٹ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے پھر آپ کو سکردار تلاشتے ہیں کچھ کارکٹرز تلاشتے ہیں کہ ان لوگوں کو کوئی نہ کوئی رول پکڑایا جائے گا اور اگر آپ اس پورے کیس کو دیکھیں گے تو وہی کام کیا جا رہا ہے پوسٹ فیکٹو ریکٹرو سپیکٹیولی کوئی انسان جس کو آلیڈی کسی اور کیس میں گرفتار کر لیا ہے جیسے خالد سیفی یا اشرت جہاں ہو آلیڈی وہ بیس دن گرفتاری میں رہ چکے ہیں جس دن وہ بیل موف کرتے ہیں اسی دن سپیشل سے لگتے ہیں ان کو دوسرے کیس میں گرفتار کرتے ہیں اور ان پر نئی دھارائیں لگا دیتے ہیں آسف اقبال کو یا کسی اور سپورہ زرگر کو دوسرے اپ آئی آئر میں ان کو ایریسٹ کیا جاتا ہے جب ان کو بیل ملنے والی ہوتی ہیں جو پھر سے دیوانگینا اور نتاشا کا ریپیٹ ہوا ان کو پر پریش چارجز لگا دی جاتے ہیں یہ تمام لوگ جو ایریسٹ ہوئے ہیں کچھ کو میں نیجی طور پر جانتا ہوں کچھ کو میں نیجی طور پر نہیں جانتا بطور پچھلے دس بارہ سالوں میں ان لوگ کے ساتھ یونیورسٹی میں کام کرنے کا موقع ملائے ان میں سے کس لوگوں کو یہ بات میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں صرف پچھلے تین مہینے یا چار مہینے ایڈی سی ہے پروٹس کے دوران نہیں بلکہ پورے ایکٹیویسٹ لائف میں ان تمام لوگ جو آٹھ نو لوگ گرفتار ہوئے ہیں پن نو لوگ گرفتار ان لوگوں نے کبھی بھی اپنے اکٹیویزم کے لائف میں پبلک لائف میں کبھی بھی ہنسا کا سمرخن نہیں کیا کبھی بھی they have never advocated violence yes they are students yes they are activists yes they have come out in protest yes they have led movements yes they have come out on the streets but that coming out on the streets جو سڑکو پر نکل کر آئے وہ سمویدھان کے دائرے میں نکل کر آئے آندولن کرنے کے لیے چاہے وہ جنڈر جیسٹس کی لیے ہو چاہے وہ education کے لیے ہو اور اگر آپ پچھلے کچھ مہینوں میں دیکھیں گے پچھلے پچھلے اکٹوبر سے دیکھیں گے تو ایک کے بعد ایک ڈلی پولیس نے students کو brutalize کیا ہے یہ سی اے پروٹیکشن شروع نہیں ہو اسے پہلے میں شروع ہو گیا تھا جب جینیو کے چھاتر پی آئے کے خلاف آندولن میں نکلے تھے سڑکوں کے اوپر تو یاد ہوگا کہ بربرتہ سے پولیس نے مارا تھا ایک اس نے باتایا کہ میں دیکھ نہیں سکتا اس کے باوجود وہاں کی سٹیٹ لائٹ بند کر کو اس کو مارا جامیہ میں لیے اسلامیہ کے چھاتروں کو آج بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں نے ہنسا کے سازش میں سامل ہیں جامیہ students are not perpetrators of violence جامیہ students are victims of violence the violence that we saw on the night of 15th of december but there has been no action on that and after that this is an extension of the same to criminalize protest مضاب ایک تیر سے دو نشانے کی جا رہے ہیں ایک طرف جو لوگ ویروت کی آوازیں ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے دوسری طرف ویروت کو ایک سازش کا روپ دیکھے کہ آنے والے دنوں میں کوئی بھی ویروت نہ ہو ہر ویروت کو کسی سازش کا روپ دیکھے چاہے وہ پہلے cases میں ہو جو باقی وقت ہوں نے بولا یا اس case نہ ہو یہ چیز یہ narrative وہ بار بار repeat کریں گا اور اس کا ویروت کرنا بہت ضروری ہے universities پہ چاہے وہ جینیو ہو اس کے بعد جینیو سے پہلے ایک consistent attack دو ہزار چودہ سے چل رہے ہیں کہ ایسی سرکار ہے جو اپنے چھاتروں کے خلاف لڑ رہی ہے اپنے نوجوانوں کے خلاف لڑ رہی ہے ایک ایسے دور میں جب شکشہ پہ روزگار پہ سواست پہ اتنا بڑا حملہ ہے اتنا کٹوٹیاں کری جا رہی ہیں اس وقت میں جب چھاتر نوجوان اس پہ سوال اٹھاتے ہیں تو آپ ان پہ پورا کا پورا state machine لے لگا دیتے ہیں کونسی سرکار ہے جو اپنا راجنیتی بیروز اپنا بدلہ چھاتروں پہ نکالتی ہے اگر آپ کو راجنیتی کرنی ہے اگر آپ کو پورونا کے دور پہ بھی راجنیتی کرنی ہے تو آپ کے جو پولیٹیکل اوپوزیشن آپ اس سے راجنیتی کیجئے لیکن اگر آپ چھاتروں کو راجنیتی کا اپنے راجنیتی کے بدلہ لینے کے لیے ڈیٹیوز بنائیں گے تو آپ کو گٹل بنائیں گے تو وہ کیسے کا پوریٹیکل آپ کو پورا بھروسہ ہے اور یہ بھی بھروسہ ہے کہ پولیس بھی اس بات کو جانتی ہے کہ سارے کیسز بے بنیاد ہیں دیس کیسز ویل نوٹ سٹینڈ تیسٹ آف سکروٹینی ویل نوٹ سٹینڈ سکروٹینی ان کوٹ جو نتاشا اور دیوانگرنہ کا جو بیل پیٹیشن تھا جو میڈیا میں ریپورٹ آیا اس بیل پیٹیشن کو جب بیل ملا تو اس سمجھ بھی بھی پورٹ نے یہ بات بولی کہ ان لوگوں نے صرف ویروت کیا ان لوگوں نے کوئی ہنسا نہیں کری ان کو بیل مل گیا آنے دنوں میں سب لوگ چھوٹیں گے سب لوگ بے گناہ ثابت ہوں گے یہ بات پولیس بھی جانتی ہے لیکن یو اے پی اے جیسا آنون استعمال کر کے جب تک وہ ہوگا جب تک وہ بے گناہ ثابت ہوں گے جب تک وہ بیل میں چھوٹیں گے بہت سمیں وہ آنریڈی جیر میں گزار چکے ہوگا کئی کئی مہینے تک ان کو چارشید بھی پیش نہیں کرنی ہے بیل بہت ڈیفکلٹ ہے اس دورہ اور یہ پروسیس جو ہے ایک سال چھ مہینہ آٹھ مہینہ دس مہینہ یہی پروسیس ان کی سزا بڑے گی آپ نے کچھ نہیں کیا آپ پہ ایونچولی آپ نردوش بھی ثابت ہو جائیں گے لیکن اس کے باوجود اگر آپ اتنا زیادہ سمیں اگر آپ جیل کی پیچھے بٹائیں گے بینا بیل کے یہی سزا ہوگی اور یہی سندیش سرکار چھاتروں کو نوجوانوں کو دیش بھر میں دینا چاہتی ہے کہ اگر ہمارا ویروت کرو گے تو اس کی سزا یہ ہے جتنا میں جانتا ہوں سمویدان کے بارے میں سرکار کا ویروت کرنا سرکار کی نیتیوں کا ویروت کرنا ہمارا جرم تو دور کی بات یہ ہم نے کیا ہے اگر ہم کو لگتا ہے کوئی جنوید نہیں تھی ہے تو ہم نے اس کا ویروت کے آگے بھی کریں گے سمویدان کے دائرے میں کریں گے ہنسہ کا کبھی سمرطن نہیں کریں گے لیکن سرکار ایک سندیش دے رہی ہے کہ ہمارے ویروت کا نتیجہ یہ ہے اور یہ سندیش سے ہمارے لوگتان تر کو بہت بڑا خطرہ ہے میں میڈیا کے کرمیوں سے ایک اپیل کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا یہ کورٹ میں ثابت نہیں ہوں گے یہ اوسر سرکار نے لوگ ڈاؤن کو اس لیے دیکھا ہے ویروت دور کی بات اس میں میڈیا پر بھی چرچہ نہیں ہوگی میڈیا کا بھی دھیان اس طرف نہیں جائے گا اگر میڈیا ان کیسز کو دیکھیں ان کیسز کو اگزامن کریں پولیس کے کیسز کو اگزامن کریں میڈیا سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ صرف پولیس کے ورزن کو نا چلائیں آپ پولیس سے سوال پوچھئے ان ساری چیزوں کو اس بات پر سوال پوچھے کہ جب چھے مارچ کو ایک اپیل ہوتی ہے وہ اپیل میں سارے بیلی بل سیکشن ہیں اس کی کچھ دنوں بعد اس میں انہائے سیکشن جوڑ دی جاتے ہیں اس میں کچھ اور دنوں بعد اس میں اپیل جوڑ دیا جاتا ہے جب کسی کو بیل ملنے والی ہوتی ہے اس کو کسی اور اپیل میں وہ امپلیکیٹ کر دیا جاتا ہے ان سب سوالوں اپیل ہوتا ہے جوڑ دی جوڑ دی جوڑ دی جاتا ہے اkteٹھوس'rean مست ممن Tsapelin ہا this is being exploited the fact that we do not have enough focus on this story right now if there is enough scrutiny of this case this entire case that the Delhi police is trying to build this entire cock and bull story that the Delhi police is trying to build this will collapse like a pack of parts thank you very much you